مانسیرہ راک ایڈیکٹس مورین بادشاہ اشوکہ کے چودہ اصول ہے جو پاکستان کی خیبر پخترخواہ میں مانسیرہ میں پتروں پر لکھا گیا ہے ہدایات کو تین چٹانوں میں کھاٹا گیا ہے اور یہ تیسری صدی قبل مسیح کی تاریخ ہے اور وہ گندہارہ ثقافت کے قدیم ہندوستانی سکرپ کھاروستی میں لکھے گئے ہیں ہدایات میں اشوکہ کے دھرم کے پہلوں کا ذکر ہے اشوکہ جسی اشوکہ دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے پوریا خاندان کا ایک ہندوستانی شہنشاہ تھا جس نے دو سو بتیس بیسی سے پرسغیر پاکوہن کی تقریبا تمام علاقوں پر حکمرانی کی دو سو بتیس قبل مسیح سے دو سو رکھتر قبل مسیح تک ہندوستان کے سب سے بڑے شہنشاہ میں سے ایک اشوکہ نے موتت فوجی فتوحات کے بعد موجودہ ہندوستان کے بیشتر ریاستوں پر حکمرانی کی اس کی سلطنت افغانستان کی ہندوکش پہاڑوں سے لے کر موجودہ پنگلہ دیش اور مشرق میں ہندوستان کی ریاست آسام تک اور شمال کیرالینڈ اندھرا پردیش تک جنوب تک پیلی ہوئی تھی انہوں نے کلنگا نامی بادشاہ کو فتح کیا جو اس کے آباؤ اجاد میں سے کسی نے بھی چندر گبتموریہ سے شروع نہیں کیا تھا اس کے دور اقتدار کا صدر مقام مگدہ میتا انہوں نے کھلنگا جنگ کے بڑے پیمانوں پر حلاکتوں کے مشاہدے کے بعد بودمت کو قبول کر لیا بعد میں وہ پورے ایشیا میں بودمت کی تبلیغ کے لیے وقف ہو گئے اور گوتب بود کی زندگی میں کئی اہم مقامات کی نشاندہی کرنے والی یادگاری بھی قائم کی اشوکہ آسمہ محبت سچائی رواداری اور سبزی خور کا عقیت منتا اشوکہ کو تاریخ میں انسان دوست ایمنسٹریٹر کے حصیت سے یاد کیا جاتا ہے شہر کے شمالی حصے میں مانسہرہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے تین گرینائٹ پتر جن میں چودہ صدیوں پر اپنی فوجی مہم سے برباد ہونے والی تباہی سے نالا اشوکہ نے بودمت مصحب اختیار کیا تقوی اعتدال رواداری اور زندگی کے احترام پر مبنی ایک نیا اخلاقیات قائم کرنے کی کوشش کی وہ بہت محترم تھے لیکن ان کی اصلاحات اور اس کی سلطنت اس سے کہیں زیادہ دیر تک قائم نہ رہی موسیقی 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 موسیقی